اور اس طرح کی گھٹنائیں جو ہو رہی ہیں کشویر میں تو پچھلے چھ ساتھ میں ان سے کوئی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوئی تھی ورنہ ایک دو سال میں یہاں تارگٹ کلنگ ہوئی تھی تو ہم نے بڑی مشکل سے اس پہ کنٹرول پایا ادھر رجوری پونچ میں جو حالات ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں تشویش ناک ہے اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عوام کو بھی اور سبی پولٹیکل پارٹیز کو بھی اور حکومت کو بھی ریاستی اور مرکزی حکومت کو بھی اس میں اکٹھے ہو کر اس میں ایک دوسرے کیسے مخالق قدرین سے اپردی کو بھی روکنا ہے اور اس طرح کی کلنگ جو پھر شروع ہوئی اور ایس ایس پی ایک ایس ایس پی کو مارنا مسجد سے نکلتے ہی یا گھر سے نکلتے ہی نماز پڑھتے ہو کر یہ بھی ایک تشویش ہے کہنے کہیں پھر سے ہم کہیں پیچھے نہ جائیں اس لئے اس چیز کو یہی روکنا چاہیے ہمیں اس میں پارلیمنٹ میں کہا ہے ہمیں پرانا ہندوستان اور ہمیں خوشال کشبیر چاہیے آج بڑا ہسٹاریکل پروگرام ڈانگرپورہ سوپور میں ہوا جس نے گناہ میں بھی آزاز ساتھ کے ساتھ سے ہمارے یہاں کے کشبیر پاونس کے دے اور اس پروگرام میں جتنے لوگوں نے شرکت کی یہ تاریخی جلسہ آج آرس پورہ کے بعد یہاں کشبیر میں تھا سوپور میں اور یہاں آداز صاحب نے لوگوں کی جو باتیں سنی اور ان کو جاپنی سپیٹ ایک گھنٹے کے قریب سنائی اور اس زم حرید نسلی ہے جو آج سردی کا موسم تھا آج کے اس موسم میں کہ لوگوں کا یہاں اتنا حجوم میں آنا سہزاروں کی تہزاد میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہماری دیموکرٹک پاگرسیو آزاز پارٹی جو ہے امید ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ غلام نبی آزاز صاحب کشمیر جمبو کشمیر کے لئے ایک مدبادل ہے اور وہ یہاں کا چیمس انشاءاللہ ہوگی یہ طرح سے کنٹینیو لوگوں کے ساتھ جڑی ہے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لئے اور آئندہ آنے والے پارلیمنٹ اور اسمبلی ایلیشن لینے کے لئے تو آج جو یہاں پہ بارہ ملہ میں انسنٹ ہوا ہے ایک ایس ایس پی کے اوپر گولے ادا کی ازان پڑھ رہا تھا ازان پڑھتے پڑھ نہیں ہونی چاہے اسے قبل جو وہاں پہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور جہاں پہ راجوری میں بھی ہوا وہاں ہماری فوج کے نوجوان شہید ہوگے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور خاص کر کے وہاں جو دو تین لوگوں کو اچھا کر دے گئے تھے پھور سے اور ان کو کسٹوڈل رہت ہوئی ہے وہ ان کی تحقیقات ہونی چاہے جو ریشن انکوائریس کی ہونی چاہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں